بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو ایم مارکے میں خوش آمدید آج ہم بیبلوگرافیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کے لیے ہم سی ڈی آئیسیس سی ڈی ایس آئیسیس ون آئیسیس کے بارے میں کچھ سکھیں گے کہ سی ڈی ایس آئیسیس ہے کیا تو سی ڈی آئیسیس دراصل انفارمیشن سٹوریج انڈ ریٹیول سسٹم ہے جو کہ یونیسکو کے تعاون سے ڈیزائن کیا گیا ہے اب سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں سی ڈی ایس آئیسیس ہے کیا سی ڈی آئیسیس دراصل ایک جنرلائیسٹ انفارمیشن سٹوریج انڈ ریٹیول سسٹم ہے دراصل اس کے اندر جو ڈیٹا بیس بنتی ہے وہ اس کا جو سٹریکچر ہے وہ ہے نان نیمرکل ہے جیسے کہ بیبلوگرافیل ڈیٹا بیس بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں جس کے اندر جسٹ ٹیکسٹ بیسڈ انفارمیشن سٹور کی جاتی ہے اور ریٹیول کی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر کلکیولیشن یا میتھمیٹکس کا جو آپشن سے وہ بہت ہی کم ہے اس کے لیے یہ سپیشل فار ٹیکسٹ ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں سی ڈی ایس آئیسیس فار وینڈوز یہ کیسے بنا ڈی ایس آئیسا کے سپیشلむیٹی viu یہ کیاتے ہوا arelly بیاس بیوچسٹر ہے Unicycle's documentation and publication. Winna Isis has been created in November 1997 اس کا ورشن's first start war. January 1999 کے اندر اس کا ورشن 1.3.1 and updated اس کا نیا جو ورشن ہے January 2001 کے اندر اس کے بعد اس کا اور جو ورشن ہے 1.4 وہ بھی آ چکا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ سی ڈی ایس آئیس کی ڈیٹا بیس دراصل ہے کیا جیسے کہ ڈیٹا بیس ٹرم سب ہی ہم واقف ہیں ڈیٹا بیس ٹرم سے کہ جس کے اندر کیا ہے collection of structured information مقصد ایک ایسا collection information کا اس کا structure جو بنایا جاتا ہے اسے ڈیٹا بیس کہتے ہیں ایڈیٹا بیس کنٹین ڈیٹا ایلیمنٹس کالڈ ریکارڈ ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا کنٹین ہوتی ہے داخل کی جاتی ہے ڈیٹا ایلیمنٹس پر مشتمل ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں records اس کے بعد ہم ہر ایک ریکارڈ جو ڈیٹا بیس کے اندر semi structure کے بیسٹ پر ریکارڈ کیا جاتا ہے سم یونٹس آف انفرمیشن ایلیمنٹس کے اندر جو ہیں record کر سکتے ہیں یہاں کبھی کبھار دکھت بھی ہو سکتی ہے ڈیٹا یونٹس ان اریکارڈ اس کالڈ فیلڈ ہے جو ڈیٹا کی جو یونٹس ہیں ان اریکارڈ کے اندر اسے ہم کہتے ہیں fields ٹھیکی ہیں اس کے بعد ہے fields میں content field کے اندر کونسی ڈیٹا داخل ہوتی ہے fields کے اندر بھی اس کی سب پورشن کو ہم کہتے ہیں سب fields یہ ہے ایک ڈیٹا بیس کی ڈیٹیل امید کرتا ہوں یہ definition آپ کو سمجھ میں آئے گی اب اس کا structure ہے let's suppose ایک ڈیٹا بیس ہے اس کا پہلا ریکارڈ دوسرا ریکارڈ تیسرا ریکارڈ اب پہلے ریکارڈ میں آپ دیکھیں ایک field دوسری field تیسری field چوتھی field ایسے اب دیکھیں کہ اس کے اندر بھی چار field جن fields کی ڈیٹا ہے وہ feed کی گئی ہے جن کی fields کی ڈیٹا نہیں ویبسنٹ ان پر لگایا گیا ہے لیکن ایسے یہ پورا complete structure دیا گیا ہے تاکہ آپ کو ڈیٹا بس سمجھ میں آسکے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں basic features cds cds allow user to design record structure of each database his own user کو اس کے اندر permission ہے کہ وہ record کا structure خود ہی بنا سکے جیسے کہ وہ وہ decide کرے گا کہ کون سی fields جو ہیں وہ داکل کی جائیں گی fields کیسے سوٹ اور searchable بنائی جائیں ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں اس کے بعد shapes جو آپ print shapes اس کی دینا چاہیں display کرانے کے لئے record کو یا record کو print کرانے کے لئے جو آپ نے content of records کے اندر ہیں ان کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور print بھی کرا سکتے ہیں وہ بھی ہی پاپ خود تیار کر سکتے ہیں you can keep many many different database each in a different structure in your computer آپ مختلف databases اس کے اندر آپ ان کا structure آپ بنا سکتے ہیں آپ اپنے computer کے اندر اور ان کی applications بھی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں basic knowledge کے records are stored in a file جو winices کی file بنتی ہے اس کو کہتے ہیں master file یا mst file جو record ہوتے ہیں database کے اندر referred by unique number called master file number mfn مقصد جو ہیں ان کے جو نمبر ہیں ان کو master file number کہتے ہیں mfn is automatically assigned مقصد recordوں کو نمبر جو ہیں وہ خود بخود assign ہو جاتے ہیں اور automatically numbers کی series چلتی رہتی ہے fields کے اندر جو identified ہوتے ہیں code number اسے ہم tag کہتے ہیں یہ mark 21 tag جو ہیں یہ complete mark text bibliographical information کو contain record کرتے ہیں یہ international standard mark 21 ان کے اندر ہم data فیڈ کر سکتے ہیں store کر سکتے ہیں you may access a record not only by its number but by its content آپ record number سے بھی access کر سکتے ہیں اور آپ content سے بھی کوئی content آپ سرچ کرانا چاہتے ہیں اس سے بھی آپ ایکسس کر سکتے ہیں find out کر سکتے ہیں اور جو ہے اس کے اندر dictionary searchable terms آپ کو show کرتی ہے جو کہ بنائی جاتی ہے inverted file کے ذریعے اس کے بعد جب بنائی سے اس کی پہلی سکریم باتی ہے تو ایسا اس کا structured ہوتا ہے اس کے اندر سب سے پہلے title جو کہ file name وغیرہ menus جیسے کہ database browse search edit configure units windows help اور اس کے icons بھی بنائی یہاں سے ڈیٹا بیس open کر سکتے ہیں یہاں سے ڈیٹا بیس create کر سکتے ہیں اب دیکھیں کہ version 1.4 جو ڈیٹا بیس کے اندر Unisic کو کتاون سے بنائی گیا تھا اب وہی ہم version use کر سکیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ونائیسیس کا introduction سمجھ میں اگر اس سے متعلق کوئی question ہے تو آپ comments کریں thank you very much